اس پیندر جی کے بنائے ہوئے ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے دو سو بیاسی بار نماز کی چرچہ کی ہے لکھنو سے میرے ایک مطر نے وہ ویڈیو میرے پاس بھیجا اور یہ لکھ کر کے بھیجا کہ پنجی کیا نماز واقعے میں دو سو بیاسی بار ہے میں نے کہا کہ نہیں بلکل نہیں ہے اور پھر نماز کتنی بار ہے اور کہاں کہاں اس کا اللیک قرآن میں آیا ہے وہ میں ان کو دیا ہوں فرمان کے طور پر یہ بلک پوشپیندر جی کی اتنی سی بات نہیں پوشپیندر جی نے حضرت موسیٰ کی جو اللہ سے وارتہ کی بات آئی ہے قرآن میں وہ ہے تور پہاڑ کے اوپر اور یہ تور پہاڑ نہ بول کر کہ آتا تور پہاڑ بولے جبکہ آتا تور وہ نام اس کا تھا ترکی کے کمال پاشا کا آتا تور کمال پاشا اس کا نام تھا اس پر میں ویڈیو بنا کر کے دیا ہوں پر آج انہوں نے جب لکھا تو مجھے بہت اچھی نہیں لے گی بار کیونکہ کل رات ہی میں ایک ویڈیو دیکھا تھا کہ پوشپیندر جی غلط جانکاری دے رہے ہیں آئیے میں کچھ پرمان آپ لوگ کے سامنے پرستط کر رہا ہوں جس طرح آپ لوگ کو بھی پتہ لگ جائے کہ آئیے کیا وہ غلط جانکاری اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آن آکے فالت افعود ہو جائے لہذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آن آکے چچا وہاں پر آکے اپن نکاح ہو گیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارک تیس ساتھ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آن آکے امت چاریس ساتھ سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ آن آکے اپنا بیان کے چھ سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور نو سال کی عمر میں اور جب وہ خود پچیس سال کے تھے تو وہ نے پہلی شادی ایک مامل سال کی بیٹوں سے کی تھی جس کا نامتہ خدیجہ ساٹھ سال تک اور اس تمام سب کے بیچ میں میری بات کو درہا تھیان سے سنیں میں اپنی بات کو صرف انفومیشن کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو بتانے کے لئے کہہ رہا ہوں اور آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ تو تلویجن کی ڈیویٹ میں نہ ہی ڈیویٹ میں لیکن اس کی عمر تھی ساتھ 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 سینئی ایرس اور جب وہ سیویٹ کہتے ہیں بیٹ کو جو لڑکی تھی اس کا نام تھا آئیشہ اب سنیئے آپ نے سن لیا آپ لوگوں کو میں نے اس لئے سنایا کہ ان کی جو اجیانتہ کی بات ہے وہ کتنا ٹھوس ہے کہ دنیا جانتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اسکول میں پڑھایا گیا ہے پڑھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا رہا ہے کہ حضرت محمد صاحب کی آئیو جب پچیس سال کی تھی تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی پہلی پتنی تھی جو ایک بیپاری تھی ان کے پاس یہ بیپار کرنے کیلئے گئے ان کے پاس یہ ملازم تھے اور انہوں نے سارا سامام دے کر کے انہیں بیپار کے لئے بھیجا وہ بہت دھیر سارا اچھا بیپار کر کے لعب لے کر گیا ہے اس سے خدیجہ خوش ہوئی خدیجہ نے اپنے گھر میں پنیوارواروں سے کہا اس کے بعد ان کی شالی ہوئی تو خدیجہ تھی چالیس سال کی اور حضرت محمد صاحب تھے پچیس سال کے لیکن پوشپیندر جی کہہ رہے ہیں کہ یہ پچیس سال کے تھے وہ باون سال کی تھی اب یہ جانکاری صحیح ہے کیا یہ جانکاری دینا صحیح ہو رہا ہے کیا بھائی تم انہادکار چیسٹہ کیوں کرتے ہو یہ میں نہیں سمجھ بایا اسی کا نام انہادکار چیسٹہ ہے اسی کا نام جہادت ہے اور میں جاہل لکھا تو لوگوں کو مرچ لگ رہی ہے کیوں بھائی جاہل کو جاہل نہیں کہا جائے گا کیا بیدوان بولو گے پچیس چالیس سال والے کو چالیس سال والی محلہ کو باون سال بتا دینا کیا یہ ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے کیا بولا آئیشہ کی آئیو کیا بولا سات سال بولا جبکہ میں اس میں بھی سنیں آپ لوگوں نے یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے اور اس بخاری شریف حدیث پہ ہی میں آپ لوگوں کو یہ پرمان دے رہا ہوں بخاری شریف حدیث میں یہ آیا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے کی نکاح کرنا اس کا شرشک ہے اپنے چھوٹے بچے کی نکاح کرنا یہ حدیث جلد نمبر دو ہے دوسرا ہے کتاب النکاح یہاں پر ارشاد ربانی ہے اور عورتوں میں جو جو اس کا تین حیث ہو جائے ارثہ تین بار جو رجل صلی اللہ ہو جائے محلہ ان کی بھی بات کی جا سکتی ہے یہاں پر عمر بن زبیر حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا تو ان کی عمر چھ سال کی تھی جب ان سے خلوت ہوئی ارثہ جب وہ سوسران گئے جب وہ ہمستر ہوئے تو ان کی آئیو نو سال کی تھی اور یہاں آپ نے ویڈیو میں بھی سنا اور وہ ویڈیو بھی اسلام والوں گئی ہے دیو بلدی والوں نے بھی بول رکھا ہے اور بریلوی والوں نے بھی بول رکھا ہے آج سے لگ بگ بارہ تیرہ سال پہلے اسی پر ہی میرا بحث ہوا ایک اولیسہ کے ایک مسلمان سے اور اس نے بولا کہ پندی جی اگر آپ یہ دکھا دیں گے کہ حضرت آئیشہ چھ سال کی تھی تو ہم اسلام چھوڑ دیں گے اور میں نے یہ سارا پیسٹ کر کے ان کو دیا اسلام نہیں چھوڑا ہو اور اس کے لئے میرا ایک مطر ہے جو بیلور میں رہتے ہیں وہ بھی اولیسہ کے ہی ہے پریتم جی نام ہے ان کا وہ گواہ ہے تو میرا کہنے کا تات پر ایکیبل اتنا ہے کہ جو ویشہ ہمارا نہیں ہے جس چیز کو ہم نہیں جانتے ہیں کیا اس کی جانکاری دینا ضروری ہے تو ضروری ہے اگر سمجھتے ہیں کوئی تو بھائی سٹھیک جانکاری دو کوئی روکنے والا ٹھوڑی ہوگا اگر آپ غلط جانکاری دو گئے تو میں ہی بولنا ہوں اور لوگ بھی بولیں گے جنہوں نے دیکھا جنہوں نے سنا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو غلط بیانی کا ویرود ہوا ہے ہوتا رہے گا غلط بیانی کا ویرود کرتے رہے ہیں لوگ کرتے رہیں گے غلط بیانی بشش کر کے مہندر پال آرئے کے پاس چلنا سمبھنی ہے چاہے کوئی بھی ہو میں کسی کی غلط بیانی کو سہن نہیں کیا میں یتھارت چیزوں کو جنتہ جناردنوں کے بیچ میں اوجاگر کرنے کا پریاز کیا یہی تو بات ہے کہ اس سچائی کے قارن جو جنم دینے والے گھر بار کو میں چھوڑا اور آپ کی اصد کو میں سکر کرلوں گا یہ کیسا سمبھ ہوگا میں ہی گھٹنا بتا رہا ہوں یہ ہوا یہ کہ ہمارے آریے سماج کے ہی لوگ ہیں کچھ جو اس غلط جانکاری کو کرا رہتے ہیں جو دو دن کے گرکن لگاتے ہیں لوگ دو دن میں آچاری بناتے ہیں ان کی جو سریوست بنایا انہوں نے وہاں پر انتیم پتنی لکھا ہے کہ حضرت آئیشا کے لئے جبکہ وہ پتنی نمبر تین تھی تو میں ان کو بولا کہ نہیں ایسا انتیم پتنی تو نہیں تھی وہ تیسری نمبر کی پتنی تھی تو ان کو بشواس نہیں ہوا تو پھر میں ازواج متحرات پوچھ پکے اور بہت سارے عالموں نے بہت سارے بدوانوں نے لکھا ہے ازواج متحرات کے معنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پتنیاں تھی ان سب کا نام ان سب کا ویورن کون کتنی آئیو کی تھی کس پریوار سے تھی یہ سارا بستار روح سے ازواج متحرات نام کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے میں اس میں سے تین پیٹ پنٹ کر کے ان لوگوں کو دیا ہوں لیکن افسوس تو ان بات سے ہے یا اس بات سے ہے کہ ایک چیز جو میں جانتا نہیں ہوں اس کی جانکاری میں دنیا کو دوں تو لوگ کیا کہیں گے ہمیں میں اگر اسی میں لکھا ہوں صبح کہ کسی کا بیک تکت کسی سے میرا ویورود نہیں ہے لیکن سد اور اسد کا ویورود تو ہے اسد کو میں کیوں سہین کروں گا میں اگر دنیا والوں کے سامنے کہوں کہ وید پانچ ہے تو کون مال لے گا وید پانچ ہے میں کہوں گا تو لوگ اسی سمیں مجھے میرا ویورود کریں گے کی نہیں کہ بڑھا یہ آپ نے کیسے کہ دیا ہے وید کو تو ایک کہا جا سکتا ہے وید کو دو کہا جا سکتا ہے وید کو تین بھی کہا جا سکتا ہے وید چار بھی کہا جا سکتا ہے لیکن پانچ کہا جانا سمب نہیں ہے وید مولاتا ہے ایک ہی ہے اس کو ہم دو بھی بولتے ہیں دو بھی بولا جا سکتا ہے تین بھی بولا جا سکتا ہے وید ترائی وید میں خود آیا ہے وید تین ہے اور چار تو ہم بولتے ہیں وہ چار بھار اس کا لیا ہے گیان کرم اپاسنا اور وجیان اس لئے چار بولتے ہیں لیکن وید کو اگر میں پانچ کہنے لگوں تو کون کہیں گے کہ ہاں میں اندر پانچ جی ٹھیک بول گئے ہیں سب مل کر کے مجھے روکیں گے کہ نہیں جو میں لکھا ہوں میرا جو بیروت کرنے والا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں انہی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کو آنا ہے کون جانتا اصد چاہی کو اصد میرا کان سنا نہیں ہے زبان بولتی نہیں ہے نہ میں اصد سنوں گا نہ میں اصد بولوں گا اس لئے میں نے چاہا کہ کئی لوگ کے فون آ رہے ہیں کہ پندے جی آپ نے کیسا لکھ دیا کیسا لکھ دیا جیسا لکھا جاتا ہے میں الگ طریقے سے تھوڑا ہی لکھا اس کے لئے میں پرمان دینا آپ لوگ کے سامنے بہت ہی ضروری سمجھاؤ اس لئے میں نے اسلام جگت کے عالموں سے ہی پہ سنوایا ریکارڈنگ ان کی کہ حضرت خیزیہ کی عمر کیا تھی کتنی تھی کتنی آئیو کی تھی حضرت خدیہ حضرت آئیشہ اور یہ بتنا رہا ہے بارہ شادی کے بارہ نہیں ہے اوفیسیل نہیں اگارہ شادی ہے دو کنیز یہ بارہ بتا رہا ہے تو یہ ضروری کیوں سمجھتے ہیں لوگ انہادی کا اچھے اسٹائیسی کئی نام ہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں ہم اس کی جانکاری جنسوا میں دے رہے ہیں فرنکا بننے کے لئے فرنکا ہوں گے وہ اپنے لئے ہوں گے مہندر پال کے لئے فرنکا نہیں ہے مہندر پال آسد کو کبھی سکا نہیں ہے میں تو اچھے اچھوک اچھکا چھوڑا رکھا ہوں آسد بولنے کے قارن اسی لئے میں نے دو ٹک میں اس کی صفائی دینا آپ لوگ کے سامنے اچھے سمجھا اور وہ چار آواز ان لوگوں کا میں سنایا پوشپندر جی کیا بولنا ہے وہ بھی میں سنایا اور اسلام جگت کے عالموں نے کیا بول رکھا ہے ان لوگ کے دو ویڈیو کو میں آپ لوگ کے سامنے رکھا اور میں اپنا ویچار بھی آپ لوگ کو دیا ہوں کہ آپ لوگ ست کو گرن کریں اور است کو چھوڑے جہاں کہیں بھی سچائی ہے اس سچائی کو لینا مان ہوتا ہے اس لئے رشید اینر بھی تو پیسی بات کو لکھ رہا ہے کہ ست کو گرن کرنے میں است کو گرن کرنے میں است کے چھوڑنے میں سرودہ ادھت رہنا چاہیے یہ تو آریے سماج کا چوتھا نیام ہے ایک طرف تو آریے سماج ہی اپنے کو کہتے کہہ جاتے ہیں اور ست کو آج تک گرن نہیں کیا اسی لئے تو میں ایک امریکہ میں ہمارے ایک میتر ہیں وہ سناتے ہیں چھوڑ دے میں چھل کپٹ کو مانسک بل دیجئے میں نے کہا چھوٹا تمہارا چھل کپٹ اتنی دن سے بولے جا رہے ہو چھل کپٹ ہی تو تمہارا کام ہے رشید اینران کے کال میں یہ چھوڑ دے میں چھل کپٹ کو مانسک بل دیجئے یہ تھا ہی نہیں اور پھر بول رہا ہے کہ وید کی بولیری چاہیں ست کو دھارن کرے ست کو آج تک نزدیک آنے میں دیا اگر یہ لوگ ست کو دھارن کر لیتے ہوتے تو آج بھارت کنڈاک شاہی کچھ اور ہوتا ست کو دھارن کرے کہنے والوں نے ست کو سیکھا نہیں کیا ہے اگر یہ ست کو سیکھا کر لیتے ہوتے تو آج بات کچھ اور ہوتی آئے تو سیوی دائرے کے اندر میں ہی ہو گیا ہے یہ کام خیر اس پر میں بول رکھا ہوں بہت بولا ہوں کم نہیں بولا آپ لوگوں سے کیبل میں دوڑڈک میں بھنتی یہی ہے ویٹی گیت ویروہد میرا کسی سے نہیں ہے نہ میرا بھینس کسی نے کھولا ہے اور نہ میں کسی کا بھینس کھولا ہوں لیکن ست کے لیے میں آج تک کام کرتا آیا ہوں یا یہاں تک ست کے لیے میں اپنے کو پرستد کر پایا ہوں جو کچھ بھی بولوں گا ست بولوں گا اسی لئے رشید این النبی ستی اپرکاش کو یہی سے شروع کیا ہے اسی لئے جو بشش کر اپنے کو آریے سماجی کہتے کہلاتے ہیں انہیں اسد کو گرھن کر لینا چاہیے اسد کو چھوڑ دینا چاہیے میں تو اسی لئے رہیوار کو بولا رہا ہے من سے کم بچنے سے کم کرمن نے کم جد جپوتی تدکاری کرو کی جیسا بولوں ایسا کام کرو پر یہ لوگ ان کے من بچنے اور کرم تینوں الگ ہے جس کا نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے میں کیا کیا موسیقا موسیقی